سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیمیز ہیر آج میں نے آپ سے ملاقات کا بہانہ ڈھونڈا ہے رول آف ایموشن ان آور لائف کے حوالے سے ایموشن کا یعنی جذبات کا ہماری زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے تو جذبات جو ہیں وہ ہماری زندگی کو ڈرائیو کرتے ہیں یہ ہماری زندگی پر قابو پا کے اس کو تباہ و برباد بھی کر دیتے ہیں تو جتنی جو جذباتی نشو نما کی ضرورت ہے وہ تمام جو نشو نما جس میں جسمانی ہے لسانی ہے باقی جتنی بھی بچے کی نشو نما ہے ان نشو نما کے ساتھ جذباتی نشو نما بھی انتہائی ضروری ہے لیکن بات جو آپ سے کرنی ہے کہ گھروں کے اندر جو ہمارے محول بنے ہوئے ہیں کہ ایک وائلنڈ کائنڈ جو محول بنا ہوا جس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بڑا دیانت ساتھ جو ہے نا سلوک کیا جاتا ہے جڑکیں پڑتی ہیں گالیاں دی جاتی ہیں چیف ہوتی ہے لڑائیاں ہوتی ہیں جھگڑے ہوتے ہیں تو ان تمام جو چیزوں کا بچوں کی جو ہے نا وہ تربیت ان کی آنے والی زندگی پر اس کا برا اثر کرتا ہے تو ایموشن جو ہے ان کا ہماری زندگی کے ساتھ بڑا غیرہ تعلق ہے اس کو آج ہم دیکھیں گے تھوڑا سا تو اس کی سب سے پہلے ایک جو ہے نا وہ جاتے ہیں سلائیڈ کی طرف جس کی سلائیڈ نمبر دو ہے اس میں جو میں نے لکھا ہے کہ ایموشن پلے آ وائٹل رول ان آور لائفز کہ جس بات جو ہے وہ ہماری زندگی میں بڑا ہے ہم کردار ادا کرتے ہیں کہ ایموشن جو تریننگ ہے وہ بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح ہم دوسری تریننگ بچوں کرتے ہیں تو ایموشن جو ہے وہ لیڈز تو سائکولوجیکل ڈزیز کہ یہ آپ کی جسمان نے جو آپ کی نقصیاتی مماری میں اس کی طرح اچھے کو یا انسان کو لے جا سکتے ہیں what are emotions سب سے پہلے جائے ہیں emotion کیا ہے emotion is a subjective state of mind کہ یہ ایک subjective state of mind ہے emotion can reaction to internal stimulus such as thoughts and memories کہ یہ thoughts اور memories جو ہیں یہ ان کا جو ہے وہ reaction ہو سکتا ہے اور even that occur in our environment یہ ہمارے محول میں بھی جو ہے نا وہ کوکزید ہو جاتے ہیں emotion are not the same thing as mood یہ mood کی طرح نہیں ہے mood is a state of mind mood تو ایک ذہن کی کیفیت ہے that pre-disposes disposes us to react a certain way جو ایک خاص انداز میں جو ہے میں react کرنے کی طرف گیا lead کرتے ہیں next time دیکھتے ہیں اس میں next slide میں emotion are biological states associated with the nerve system تین کا تلک نسان کے اسابی نظام کے ساتھ ہوتا ہے brought on by neuro physiological changes اس کے سلسے میں neuro physiological changes بھی آتی ہیں very associated with thoughts feeling behavior response and a degree of player and disclosure there is currently no scientific consensus on our definition کوئی ایسی definition نہیں ہے emotion کی جس پہ سب لوگوں کا اتفاق ہے if someone want their kids may grow and spend their life کاملی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک صرف ماند پور سکون زندگی حجارے تو کیا کرنا چاہیے کہ the couple must یعنی جو والدین must show positive positive emotion before their children بچوں کی آئندہ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کو سکون بنانے کے لیے تو والدین کو اپنا کردار رکھا کرنا ہوگا ان کو اچھے جو تعلقات ہیں وہ بچوں کے سامنے شو کرنا آنگے یہ emotion چارٹ ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایمو جیز موبائل کے اندر بھی جو اینہ سوشل میڈیا پہ ان کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے سامنے جو مختلف پسند کے emotion ان کا اظہار کرتے ہیں جو اکثر ہم دو اتنے ساتھ شیئر کرتے رکھتے ہیں تو اس میں role of emotion in our life میں دیکھیں گے list of emotion کو ہم دیکھ لیں گے سوال کون سی list ہے ہمارے پاس اس کو ہم دیکھ لیں گے یہ list دیکھیں اس کے اندر sad happy hurt confident and energized تو سارے کے سارے emotion جو ہے ہماری زلگی کے ساتھ تعلق امید ہے یہ آپ کو تھوڑا سمجھایا ہوگا thank you ہمارے پاس astرست ہمارے پاس